دوستو آج ہم بات کریں گے پورچول کا پرسلین پر کیسے ہم ساتھ سے آٹھ مہینے لگاتار فول پا سکتے ہیں کچھ ایسے سمپل سے ٹرکس آپ کو بتاؤں گی دو تین باتیں ہیں جو ہمیں دھیان رکھنی ہیں اگر ہم ان دو تین باتوں کا دھیان رکھیں تو ہمارے پورچول کا پرسلین کی جتنے بھی پلانٹ ہیں وہ لگ بھگ ساتھ آٹھ مہینے تک لگاتار فول دیں گے بس بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے ان مہینوں کو چھوڑ کر یہ پوری سال اچھے فول دیتے ہیں بہت ہی سندر لگتے ہیں اتنے سارے رنگوں میں آتے ہیں اور کہیں بھی چھوٹے بڑے کسی بھی کنٹینر میں لگا لو کسی بھی باسکیٹ میں لگا لو ہر جگہ کو کلر فول سندر فولوں سے بھر دیتے ہیں تو دیکھیں آپ کتنے رنگ اس میں آتے ہیں اور جگہ جگہ جہاں بھی میں نے ان کی کٹنگز لگائی ہیں وہیں پر گروہ ہو رہی ہیں اور بہت اچھے سے فول آ رہے ہیں تو سب سے پہلی جروری چیز ہے وہ ہے اس کے لئے سن لائٹ کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے سن لائٹ اس کو جرور چاہیے تب ہی اس پر فول کھلیں گے دوسری جو چیز ہے وہ ہے اس پر بیج بہت بنتے ہیں تو بہت ٹائم تک تو فول کھلتے رہتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ بیج بن جاتے ہیں آپ دیکھئے اس برانچ پر ساعت سے آٹھ کم سے کم سیٹ پورٹ تیار ہو رہے ہیں تو جب بہت زیادہ بیج آنے لگتے ہیں لگ بگ ایک برانچ پر دس دس سیٹ پورٹ بننے لگتے ہیں تو فول بلکل کم ہو جاتے ہیں آنے دیکھئے اس پر کتنے کم ہو گئے ہیں میری باسکٹ ابھی کچھ دن پہلے پوری فولوں سے بھری ہوئی تھی تو جب بھی ایسا لگے کہ یہ بہت زیادہ بیج بن رہے ہیں تو آپ کو اس کی کٹنگ کرنی ہے پورے پلانٹ کو کٹ کر دیجے اس سے بہت زیادہ بھی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے یہ ایک ہفتے میں پوری بھڑ جائے گی دوبارہ سے سمتنی ساری برانچز آئیں گے نئی اور ان سبھی پر دھیروں کلی آئیں گے تو بہت جاریوڑی ہے اس کی ریگولر اس طرح سے کٹنگ کرتے رہنا یہ جتنی بھی کٹنگ نکل رہے ہیں ان کو آپ کہیں بھی لگا دو نئے پلانٹ بن جائیں گے تو اتنا فائدہ اس کا دیکھیں اس کو فٹا فٹ پورے کو میں کٹ کر دیتی ہوں اور کٹ کرنے کے بعد جو کٹنگ نکلیں گے ان کو کہیں لگا دوں گے اور اس میں پھر ہم دوسری جو چیز کریں گے وہ ہم اس میں کھات دیں گے تو اچھا فرٹلائزر اس میں دینا ہے تو لگ بھگ پندے دن میں ایک بار آپ اس میں فرٹلائزر دیجے اور اچھی سن لائٹ میں رکھئے تو فول اس پر بہت اچھا آئیں گے تو کٹنگ کرنے کے بعد دیکھیں پوری میں نے اس کو باسکٹ کو اچھے سے کٹ کر دیا ہے اب ہم لیں گے لگ بھگ ایک لیٹر پانی اور اس میں لگ بھگ پانس سے دس بون میں سیوٹ فرٹلائزر کی ڈال رہی ہوں بہت اچھا فرٹلائزر ہے لیکوڈ فرٹلائزر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کمپوزٹی بنا کے دے سکتے ہیں جو کمپوزٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جو بھی کھا دو اس کو پانی میں ڈال کے چار پانس دن اس کو آپ دے سکتے ہیں یا پھر آپ مسترڈ کے فرٹلائزر بھی سرسو کی کھل والا جو فرٹلائزر بناتے ہیں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں اس میں لیکوڈ فرٹلائزر باسکٹ میں صحیح رہتا ہے کیونکہ اس میں جگہ اتنی کم ہوتی ہے تو اگر ہم ویسے گوبر کی کھا دیا پھر ورمی کمپوزٹ ڈالیں گے تو ہماری باسکٹ فل بھڑ جاتی ہے بہت جلدی تو لیکوڈ فرٹلائزر اثر بھی جلدی کرتا ہے باقی جتنی بھی میرے پلانٹ ہیں جو باسکٹ میں لگائے ہوئے سب ہی کی میں اسی طرح سے دیکھئے کٹنگ کر دوں گی تو یہ ہمارا ریگولر کام ہونا چاہیے ان پلانٹس میں پورچول کا ہو یا پرسلین اس میں اس طرح سے آپ کٹنگ کرتے رہیے ایک ہفتے بعد ہی پورا پلانٹ گرین ہو جائے گا نئی برانچز آئیں گی اور جہاں سے ہم نے کٹ کیا ہے وہاں سے تین سے چار چار برانچز بھی نکلتی ہیں تو پودھا گھنا بھی ہوتا ہے اور جتنا گھنا ہوگا اس پر اتنے ہی زیادہ فول آئیں گے تو پورا فولوں سے بھر جائے گا ایک ہفتے کے اندر یہ سارا کام ہو جائے گا اور آپ کا جہاں جہاں بھی آپ نے ان کو لگایا ہے کلر فول فولوں سے گارڈن بھر جائے گا دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے نا تو جتنے زیادہ اس کی آپ کٹنگ کرتے رہیں گے اتنے اچھے آپ اس پر فول پاتے رہیں گے بہت ہی آسان ہے اس پر فول پانا کہیں بھی آپ اس کو لگائیے اور خوب سارے اس کی کٹنگز لگائیے ابھی تو اس پر خوب فول آ رہے ہیں اور ابھی آتے رہیں گے جب تک دھوپ نکلے گی اچھی جب دھوپ کم ہو جاتی ہے سردیوں میں تب اس پر فول تھوڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں آئیں ہو سکتا نہیں آئیں گے نہیں بہت زیادہ تھنڈ میں فول نہیں دیتی اس ٹائم پر ہم اس کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے تو دوستو آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں بائی مچ بائی